جی کے نیوز ٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آمیر تانترے ہوں جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ داریہ چناب ہے جس کا پانی ان دنوں میں جب ونٹر سٹارٹ ہو گئے ہیں دسمبر کا مہینہ ہے تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ کرسٹل کلیر جو ہے یہ پانی ہوتا تھا آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا مٹی کے کلر کا مٹی اس میں گسی ہوئی ہے اور اس کا کلر بالکل چینج ہو گیا ہے حالی کوئی بارشیں نہیں ہوئے پچھلے پندرہ بیس دنوں میں کوئی بارشیں نہیں ہوئے ہے اس کے کیچمنٹ ایریا میں جس سے اس میں مٹی آ سکتی تھی تو ریزن اس میں یہ ہے کہ پار جو بٹوت کشتوار نیشنل ہائیوے پہ پلڑوڑے سے آگے کشتوار کر جو سٹریچ ہے جو اس پہ کام ہو رہا ہے نیچ آئی ڈی سی ایل نیشنل ہائیوے انفرسٹرکچر ڈیولیپنٹ کارپریشن لیمیٹڈ جو ہے وہ اس پہ کام کرا رہی ہے جو بھی پرائیویٹ کانٹیکٹرز اس پہ کام کر رہے ہیں انہوں نے کوئی بھی ڈمپنگ یارڈ نہیں بنایا پوری جو یہ پچاس کلومیٹر کا سٹریچ ہے ساٹھ کلومیٹر کا سٹریچ ہے اس پہ کوئی بھی انہوں نے ڈمپنگ یارڈ نہیں بنایا بلکہ انہوں نے جتنا بھی ملبا ہے جو مٹی ہے ساری انہوں نے دریائی چناب میں فینگ دی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جگہ کتنا انہوں نے چناب کے اندر آدھا چناب انہوں نے بھر دیا اس مٹی سے لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں یہی سلٹ آگے جا کے بگلیار پاور پریجیکٹ میں گوش جاتی ہے وہاں پہ ٹربائنز کو خراب کرتی ہے حالانکہ ان کے پاس سسٹم ہے کہ وہ سلٹ کو روکا جائے لیکن ڈیم میں وہ سلٹ بنتے بنتے پھر اتنا اتنی زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پانی کا بہاو کام ہو جاتا ہے اندر پانی نہیں جاتا ہے ونٹس میں پرابلم ہوتی ہے الیکٹسٹری جنریٹ نہیں ہوتی ہے پوری بجلی کی پرابلم ہے جنرل ہوتی ہے وینڈر تھوڑے ہارس ہوتے ہیں کشمیر ویلی ہے چناب ویلی ہے این سائیڈ میں وینڈر ہارس ہوتے ہیں لوگوں کو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر بجلی نہیں ملتی ہے پوری بجلی نہیں ملتی ہے لوگوں کو یہ بھی یہ ایک ریزن یہ بھی ایک ریزن ہے کہ آہ یہ جو مٹی اس میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر تربائنز اچھے سے کام نہیں کرتی واٹر کا فلو نہیں ہوتا ہے لیکن یہ پرابلم یہ ہے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو کنسٹرکشن ہو رہی تھی اس روڈ کی جو یہ بٹوت کشتوار ہے جو پلڈوڑا سے آگے بٹ کشتوار کا سٹیچ ہے اس پہ وائیڈننگ ہو رہی تھی دیواریں لے تو انہوں نے ایڈمیسٹریشن نے کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا اس کنسٹرکشن کا اپنی کے خلاب جو یہاں پہ کام کر رہی تھی حالانکہ پہلے ڈی سی جو یہاں پہ وکات شہر وہ ان کے ساتھ ہم نے یہ بات بھی اٹھائی تھی جے کہ نیوز ٹوڈے نہیں پوچھا بھی تھا کہ کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا ہے انہوں نے انہوں نے اس سے کہا تھا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں لیکن وہ دیکھنا دیکھنے کا ہی رہی رہ گیا کوئی بھی ایکشن نہیں ہوا نائے ڈی سی صاحب جب سے آیا ہیں تو کوئی بھی ایکشن نہیں ہو رہا ہے کیوں جناب کو اس کا مل با کیوں ڈالا جاتا ہے کیوں کوئی ڈمپنگ یار نہیں ہے جہاں پہ یہ ڈال سکے رات کو آتے ہیں ڈمپر ساتے ہیں پہلے تو بہت زیادہ ہوتے تھے آج بھی آتے ہیں لیکن رات کو آتے ہیں ڈال کے چلے جاتے ہیں روڈ سے نیچے گرا دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور چناب خراب ہوتا ہے پھر اس سے کتنے ہیزرڈ ایک تو پاور پروجیکٹ میں ہیزرڈ ہیں اور باقی بھی اس کے یہاں پہ جو یہ مٹین انہیں ڈالی ہے پورے انہیں آدھے دھریا کو وہاں پہ آہ بند کر دیا اس کا پانی کا پریشر جو ہے دوسری سائیڈ جو گھٹ گاؤں ہیں اس پہ آتا ہے وہاں پہ پانی اندر گھو سکتا ہے جو جس کا کہنا ہے کہ یہ پانی ڈیم جب سے بنا ہے تب سے تو پہلے ہی گھس رہا ہے پہاڑوں کے اندر نیچے گھس ہے جہاں پہ لوڈ سوائل ہے وہاں پہ گھو جاتا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کون who will bell the cat یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہے میں آمیر تانترے جے کے نیوز ٹوڈے کے لیے دوڑا سے موسیقی